جانگر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے آج جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو کل جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اور جو ٹکرا ہوا اس کی وجہ سے امن و امان اور لوگ کی بربادی کے علاوہ جو کچھ بھی ہوا وہ عوام جو ہے وہ بہتشان ہو گئے کہیں راستے بند تھے کہیں شیلنگ ہو رہی تھی اور کہیں بڑے بڑے کنٹینر لگے ہوئے تھے راستے رکے ہوئے تھے پلس جو ہے وہ بڑی تیزی سے برقرفتاری سے کاروائی کر رہی تھی روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف غدر بھی عظم نظر آ رہا تھا پھر ہوا یہ کہ ایک معاہدہ ہو گیا اور جس کے نتیجے میں ایک محدود پیمانے پہ وہ دنوں نے تقریر کی عمران خان نے واپس ہو گئے اور یہ کہہ گئے یہ دھنکی دے گئے یہ اعلان کر گئے کہ پانچ روز میں ہم دوبارہ واپس آئیں گے اس ساری صورتحال پہ جہاں ہماری قوم کی آمدنی میں فرق پڑا کمائی میں فرق پڑا ان کی مشاغل میں فرق پڑا عوام پر بھی بڑے خرچ آیا ہے اور حکومت بھی بڑا خرچ آیا ہے ظاہرے یہ تو ایک فکر علمہ فکریہ ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہوئی ہے جس پر روزنامہ جنگ نے اداریہ لکھا ہے بہت اہم نویت کا سوال اس نے اٹھایا کہ یہ جو ہے آپ جنگ لڑ رہے ہیں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جس میں سب کچھ آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ جمہوری طریقے سے لڑے لیکن جمہوریت کی پامالی بہت نظر آئی اور یہ کہ جمہوری قوتیں اس طرح نبردازمہ سی اور جو ہے دست و گربان نہیں ہوتی آپس میں اب کل کیا ہے ان اداریہ میں کہا گیا ہے کہ اداروں کو سیاست پر نہ گھسیٹے آج کا اخبار جنگ کا اداریہ ہے سب سے اہم بات یہ کہ یہ کہ لانگمار جو کچھ بھی ہوا عوام کے جامل مال کے تحفظ کے نام پر اور صورتحال کو جو صورتحال بگڑتی بھی نظر آ رہی تھی روکنے اور چیئرمن پی ٹی آئی کے طرف سے حقیقی آزادی کے نارے کے ساتھ ساتھ جو صورتحال پیدا ہوئی وہ تشویش ناکتی ہے اور وہ تشویش اب بھی برقرار ہے کہ صورتحال پھر برپا ہو سکتی ہے اور پھر امن امامان خارت ہو سکتا ہے دونوں کا دعویٰ ہے امران خان کی پارٹی کا بھی دعویٰ ہے اور جو حضب اقتلار آج کی ہے اس کا بھی دعویٰ یہ ہے سہباش شریف کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے کل بڑا اچھی طرح ٹیکل کیا ہے اور انہیں جو قانون نافذ کرنے والے اندارے ہیں ان کو بھی ستائج دیوں لائن میں کھڑے کر کے اس طرح ان کو ستائج دیوں ان کے ستائج تو بنتی ہے کہ وہ اگر امن امامان کیلئے کام کرتے ہیں تو جیسے کہ وہ کسی ایسی مخالف قوت سے ٹکرا گئے تھے تو ان کو جو ہے ایک لائن میں کھڑے کر کے سلامتی دی جاتی سلامی دی جاتی اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی دانستہ کوشش کی گئی ہے اور دونوں پارٹیوں نے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہیں جسے فوج کہا جاتا ہے دوسرے معنوں میں چپے لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے ان کو سب نے جو ہے وہ اپنے قریب رہنے کا تاثر دیا اور انہیں کہہ کے للکار آ گیا متنبع کیا گیا وارننگ دی گئی ہے تو آپ اگر اب عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں گے انہوں نے ڈائریکٹ تو نام نہیں لیا اسٹیبلشمنٹ کا بھی شاید لیے لیکن جو ہے اس میں قومی ادارے کہہ کے بات کرکی جاتی ہے نیوٹرل تو ایک ہی قوت کو یہ کہا جاتا ہے اسی کو جو ہے موضوع بحث بنایا جاتا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نیوٹرل کا اعلان کیا ہے تو آپ نیوٹرل رہیں یہ خدشہ کیسے پیدا ہوا کہ اگر نیوٹرلٹی کا اعلان کیا گیا ہے تو وہ آپ مخالف کا ساتھ دیں گے جبکہ آپ ہی کہتے رہتے ہیں کہ جو جماعت حکومت میں ہوتی ہے حکومت کو تو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنی فوج کو جو ہے وہ کہیں ضرورت پڑھنے پر بلا سکتا ہے بہرحال اس کے ضرورت بھی نہیں تھی ہماری جو ہے دوسری انتظامیاں تھی اس نے بھی کارکرد کی دکھانی نہیں تھی اور کیونکہ آپ کی حکومت تھی بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھی اور یہ جو تاثر پیدا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ایک پیچھے دونوں قوتوں کی ایک ایسے خواہش چھپیوی خواہش ہے پوشیدہ ہے کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہیں نہیں کہیں یہ طاقت نظر آئے کہ وہ جو ہے حکومت کے ساتھ ہے یہ اس طرح ریکارڈ پہ تو وہ اس کو للکار دیں گے نہیں ہم تو ایسا نہیں کہتے ہیں لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں بات ان کو جانچنے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ سوچ کو جانچنے کے پیرامیٹر پہ تو یہی آتا ہے کہ جس طرح آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ اہم ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جمہوری قوتیں جن کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ وہ جمہوری قوتیں ہیں جمہوری طریقے سے لڑنا چاہتی ہیں جمہوری طریقے سے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں اور جمہوریت بھی ان کا مطمئے نظر ہے اور وہ ہی ان کا گول ہے لیکن یہاں جو اداریہ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح کی باتیں فوج کو سیاست میں کھیجنے کی کوشش ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے ایک یہ بھی بات ہے اس سے ہٹ کے بھی ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ جو یہ جو امن و امان کی بربادی کل ہوئی ہے دونوں پارٹیوں کی دونوں متعارب گروپوں کی جنہیں جو غلطیاں کی ہیں اس کے نتیجے میں کورٹ کو اپنے حدود سے آگے جا کے ایک حکم نامہ جاری کرنا ہے کہ اس کے مطابق ایک ڈائریکٹیو ہے کہ آپ کو آپ امن کی سلامتی خیر کے لیے دونوں گروہ کس طرح حکومت بھی اور جو ہے امران خان کی پارٹی بھی کیا کیا کردار ادا کرے گی ورنہ وائلشن آف کوٹ ہو جائے گا اٹیمٹ آف کوٹ ہو سکتا ہے یہ بہت اہام بات ہے اور اس سلسلے میں اور بھی کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوٹ کو جو ہے بڑے پیار سے بڑی وہ نرم لہجے میں ایڈوائز سے کبھی امید دکھا کے کہیں کہیں دیریکٹیو یا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ایسا دیکھیں ایسا کرنا ہے آپ کو ایسا کرنا ہے فیصلہ آنے سے پہلے جو ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور جب فیصلہ آ جاتا ہے اور جن کے لیے ناپسند ہوتا ہے جن کے خلاف ہوتا ہے وہی پپر جاتے ہیں کہ کوٹ تو ٹلٹ ہے دوسری طرف جا رہی ہے اور یہ ہماری طرف نہیں ہے اور یہ جمہوریت کے مقابلے میں قوت کے طور پر آ رہی ہے اگر دوسری جو ہے عمران خان کی خلاف بھی اگر آتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو عدالتیں ہیں ہماری آزاد نہیں ہیں اگر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں اب مریم نواز شریف کا بیان دیکھئے گا انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں کہا تھا کہ یہ لانگ مانچ حکومت کا نہیں ادارے کے خلاف ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کے خلاف ہے ادارے کا مطلب تو ایک ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور جب اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھیں جس معنی اور جس ریلیشن کی لحاظ سے بات کی جاتی ہے تعلق ظاہر کیا جاتا ہے تو فوجی کا نام آتا ہے تو یہ کہ انہوں نے اگر کچھ کہا ہے دھنکیاں دیئیں تو آپ بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ وہ جو عمران خان ہے وہ فوج خلاف ہے اور یہ فوج کے خلاف اس کو بھارا جائے اس کو بتایا جائے اس پر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ تو ہم فوج سے ٹکرانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کریں جس کا جو انہوں نے اس کے خلاف ہو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ نیٹلٹی ہوگی وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ ابھی تک نظر آ رہی ہے یہ بات ایسی باتوں سے اشتناب کرنا چاہیے قومیوں مسلح افواج اگر کچھ کہتی ہیں ثابت قدم رہنا بھی چاہتی ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومت میں فرق بھی آیا اسٹرکچر چینج ہوا نواز شریف خود اعتراف کرتے تھے ان کے وزراء یہ خود کہتے تھے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور ابھی ابھی بھی نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے یہ تو بہت دور رس دیکھتی ہیں یہ تو آئندے کا دیکھ رہی ہے اس لئے کچھ ہمیں نرمی دی جا رہی ہے یہ سب کچھ اگر آپ کھینچتے ہیں فوج کو اگر فوج پھر دوبارہ ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر آپ کی توجہ یہ جمہوری قوتیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں نئی سور احتحال میں کیا ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے کہ فوج کو جو ہے ایک طرف سے للکار آ جائے اس کو دعوت دی جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ سیاست میں پڑے اور دوسری طرف جو جو نصیت کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف جو ڈائریکٹیو سے اور جو اسے عقل اور سمجھ ہمارے مطابقی یہ دی جا رہی ہے سمجھا جا رہا ہے سنہ اللہ کا جس طرح ہمارے وزیر داخلہ ہیں سنہ اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں فوج کو جو ہے وہ سیاست میں نہیں آنا دینے چاہیے نہ انہیں دعوت دینے چاہیے نہ الجھانا چاہیے کیونکہ جو فوج جس طرح اس کی مسروفیات ایک قومی مسروفیات ہے اس پر جو ہے وہ متعین ہے اور اپنے فرائض انجام دے رہی ہے سردوں پر آلات بھی بہت خراب ہیں تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سے بہت ساری پولیس بھی ہے آپ نے چاروں صوبے کی پولیس بلائی وہاں آپ کے پاس سرینجرز بھی ہیں وہاں بہت ساری آپ کے پاس سے اور بھی قوتیں ہیں جو آپ کو جو ہے ان چیزوں کو روکنے میں مدد دی سکتی تھی تو پھر آپ یہ فوج بلانی کی ضرورت کیا تھی اگر آپ اسے کہیں کہ فوج بلانی کی تو ضرورت تھی یہ تو آئینی حق ہے تو پھر آئینی حقوق کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہوگا سب اپنے حوالے دے رہے ہوں گے کیونکہ آئین میں موجود ہے ہمارا جمہوری حق ہے ہم ملیہ میٹ پاکستان کر سکتے ہیں جو چاہیں ہم کسی کو ڈرانے کے لئے فوج نہ ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری فوج ہے یہ ہماری ریاست ہے یہ ہمارا مفاد ہے ہمارا قوم مفاد اسی میں ہے کہ ہم اگر دوسرے اداروں کو بچا کے اپنی جمہوریت کا مستحقم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے اشارے کنائی میں بات چھوڑیں کبھی کبھی آپ کھولے آم دھمکی دینے لگتے ہیں اور کبھی جو ہے لگے بندوں لفظوں میں کچھ کہنے لگتے ہیں اس سے ملک کی سلامتی کو تو خطرہ ہو سکتا ہے اور جب ملک سلامت کی خطرہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی سلامتی بھی بلکل مشکوک ہے بلکل مشکوک ہے یہی پیغام ہمارا تھا اور اس میں ہم نے ایک اداریہ کے کچھ اقتباس پیش کیے جنگ کے اپنے میزمان جہاں گرسیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ